اللہم صل على محمد و آل محمد اگر انسان اپنی زندگی میں روزیں مکمل نہ کر سکے یعنی مرنے والے کے وہ روزہ عام طور پر اپنے مرنے والے کے لئے روزیں رکھواتے ہیں نمازیں بھی پڑھواتے ہیں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ مرنے والے کی نمازیں پڑھوانا یا روزیں رکھوانا یہ مرنے والے کے مال میں سے تو نہیں ہوگا یہ اصل میں تو بڑے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر باپ کا انتقال ہوا ہے تو باپ کی نمازیں پڑھے اور باپ کے روزے رکھے یا نمازیں پڑھوائے یا روزے رکھوائے البتہ وہ نمازیں اور بوزر روزے جو باپ نے مجبوری کے عالم میں چھوڑے تھے باقی کسی پر واجب نہیں ہے باقی کسی پر فرض نہیں ہے کہ مرنے والے کے روزوں کی یا نماز کی خضا کروائی جائے لیکن عام طور پر کرواتے ہیں لوگ اپنی والدہ کی شوہر کی بیوی کی اس طرح کی نمازیں یا روزے خضا کرواتے ہیں اور یہ بہت اچھا مال ہے ہمارے معاشرے میں اس کو انجام دیا جاتا ہے اور مزید اس کو آگے انجام دیا جانا چاہیے لیکن ایک مسئلہ آیت اللہ سیستانی کا سلسلے میں بڑا اہم ہے ان افراد کے لیے جو اپنے مرنے والوں کے روزے رکھوائیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے مرنے والوں کے روزے رکھوائیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اور روزے رکھوانے کے بجائے روزے کا فتح آدھا کرنے تب بھی روزوں کی آدھائی کی ہو جائی مثلا فرض کیجئے کہ مرنے والے نے پانچ سال تک روزے نہیں رکھے تھے تو پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا مرنے والے نے کسی مجبوری کی وجہ سے روزے چھوڑ دی ہیں اگر مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دی ہیں تو پھر ایسی صورت میں تو خود مرنے والے پر بھی روزے واجب نہیں تھے مثلا فرض کیجئے کہ ایک شخص چار سال تک بیمار رہا اور اسی بیماری کے عالم میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ چار سال بیمار رہا تو خود روزہ رکھنے میں قابل نہیں تھا لہٰذا اگر اسی بیماری میں انتقال ہو گیا ہے تو گرسہ پر بھی ان کے لوحقین پر بھی واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے مرنے والے کے روزے رکھوائیں اس لئے کہ خود مرنے والے پر بھی یہ روزے واجب نہیں تھے ہاں جو روزے مرنے والے پر فرض تھے اور وہ اپنی زندگی میں ادا کر کے نہیں گیا یا نہیں جا سکا بیمار ہو گیا بعد میں اور اپنے روزے نہیں رکھ سکا تو ایسی صورت میں پھر لوحقین کو گرسہ کو چاہیے ان کے لئے مناسب ہے کہ وہ اپنے مرنے والے کے روزے رکھوائیں مگر آیت اللہ اسی سیستانی کا فقط ایک خاص مسئلہ اس سلسلے میں کہ روزے رکھوائیں چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں اور روزوں کا فدیہ آدھا کرنینا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں مثل فرض کیجئے کہ اگر روزے رکھوائیں جائیں روزے رکھوائیں جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ تیس دن کا پروسس پورا ہوگا اگر تیس روزے چھوڑیں یا خود رکھیں گے وہ روزے یا کسی اور سے رکھوائیں گے جس کو کہا جاتا ہے ایجارے کے روزے رکھوائیں جائیں اگر ایجاری کے روزے رکھوائے جائیں تو اس میں زیادہ معاوضہ آدھا کرنا پڑتا ہے دس آزار بارہ آزار پندرہ آزار این ممکن ہے اس سے بھی زیادہ آدھا کرنا پڑے لیکن آیت اللہ اس حیثانی فرماتے ہیں کہ یہ روزے رکھوانے کے بجائے اگر روزے کا فدیہ آدھا کر دیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں فدیہ کا مطلب یہ ہوا کہ ہر روزے کے بدلے میں تین پاو آٹھا کسی غریب کو دینا ہے مگر اس غریب میں شرط یہ ہے کہ وہ شیعہ ہو بے نمازی نہ ہو اور علی الان گناہ نہ کرتا اہتیات واجب کے طور پر ایسے کسی غریب کو اگر تین پاو آٹھا دے دیا جائے تو ایک روزے کی ادائیگی ہو جائے گی اب اگر فرس کسی کے روزے رکھوائے جائیں تو معاوضہ ہو جائے گا دس آزار روپے اور اگر فدیہ دے دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ معاوضہ ہو جائے ہزار روپے پورے مہینے کی بات کر رہے ہیں کہ پورے مہینے کے روزے کے رکھوائے جائیں تو دس آزار روپے دینے پڑیں گے اور اگر اس کا فدیہ آدھا کر دیا جائے تو معاوضہ ہوگا مثلا فقد آزار روپے تو دونوں اختیار ہیں وہ چاہیں تو روزے رکھوائے لیں چاہیں تو فدیہ آدھا کر دیں مرنے والے کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی اور اس طرح سے روزوں کی آدھائیگی بھی ہو جائے گی ہاں ایک بات یہاں قابل توجہ ہے یہ چونکہ مطلب فقط آیت اللہ سیستانی کا دوسرے مراجع کرام کا نہیں ہے لہذا وہ سارے افراد کے جو مثلا آیت اللہ خمینی کے مسائل پر عمل کرتے تھے آیت اللہ خوئی کے مسائل پر عمل کرتے تھے وہ اگر یہ کام کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے لیکن ایک راستہ ہے ان کے لیے کہ اگر وہ کرنا چاہیں تو ایک طریقے سے وہ یہ کام انجام دے سکیں گے وہ یہ کہ ان کے بچوں میں سے ان کی اولاد میں سے جو کوئی بھی آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کر رہا ہے ان سے کہہ دیا جائے کہ تم اپنے دادا کے روزے کا فدیہ آدھا کر دو اپنی دادی اپنی نانی جو بھی ہے مرنے والے ان کا فدیہ آدھا کر دو تو چونکہ یہ بچے آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کرنے والے ہوں گے باپ اینج ممکن ہے نہ ہو دادا ممکن ہے آگائے خوئی کے مسائل پر عمل کرنے والا ہو تو باپ اور دادا تو یہ کام نہیں کر سکیں گے لیکن بچے چونکہ آئیت اللہ اس حیثانی کے مسائل پر عمل کرنے والے ہیں وہ اگر اپنے دادا اپنے نانا اپنی دادی کے روزے اس طرح سے رکھنے کے بجائے روزے کا فدیہ ادا کر دیں تو ان روزوں کی ادائیگی ہو جائے گی لہذا باپ یا دادا ان روزوں کی ادائیگی سے بری و ظلمہ ہو جائیں گے چنانچہ فدیہ دے کر بھی روزوں کی ادائیگی سے بری و ظلمہ ہوا جاتا ہے